بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اکثر لوگوں کو یہی سوال ہوتا ہے کہ بھئی شاید خالص بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ قیمت کو پھر ان چیزوں میں نہیں دیکھتے تو ہم ان کو اکثر یہی کہتے ہیں کہ قسم تو ہم اسی چیز پر اٹھا سکتے ہیں جو ہمارے سامنے شاید اترا ہوا ہو اس کے علاوہ ہم ٹرسٹ ہی کرتے ہیں ٹرسٹ پر لے کر آتے ہیں اور جس طرح آپ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں میرے بھائی کا بزنس ہے تو اس کے حوالے سے آپ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ ہاں اس کا اچھا کاروبار ہے اور اچھی چیز لے کر آتا ہے اور جہاں سے ہم لیتے ہیں ہمیں ٹرسٹ ہے اس پر تو ہم آگے یہی جواب دیتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ شبہات آتے بھی تھے کہ بھائی اصلی ہے نقلی ہے کیمیکل ہے کیا مسائل ہو سکتے ہیں تو سوشل میڈیا پر آپ نے محسن بھٹی صاحب کا نام تو سنا ہوگا جو بڑے مشہور و معروف فوڈ کے ایک قسم کے انسپیکٹر ہیں کہ جو ان کی یوٹیوب چینل ہے وہاں پر وہ مختلف چیزوں کو اصل اور نقل کی چانچ کا طریقہ بھی بتاتے ہیں انہیں دیشی گھی کو پہچاننے کا طریقہ دودھ کو پہچاننے کا طریقہ اسی طرح شہد کے حوالے سے بھی ان کی مختلف ویڈیوز ہیں کہ اصلی شہد کی پہچان کی طرح ہوتی ہے اور کیمیکل والے شہد کی پہچان کیا ہے تو انہیں کی طریقے کو کابی کرتے ہوئے اور میں نے اپنے بھائی کو بالکل بھی نہیں بتایا کہ اس کے سٹاک میں سے میں پانچ مختلف نمونے لے کر آیا جیسے کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پانچ مختلف قسم کے شہد ہوتے ہیں گرینڈا شہد ہے بیری کا شہد ہے چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ہے بڑی مکھی کا جنگلی شہد ہے اور پلوسا کا جس کو صدہ بہار شہد بھی کہا جاتے ہیں ملٹی فلیور شہد بھی اس کو کہا جاتا ہے تو میرے سامنے موجود ہیں میں نے کہا کہ اگر ہم لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم بھی تو چیک کریں کہ ہم جس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے ٹرسٹ پر پورا بھی اتر رہا ہے کیا نہیں اتر رہا ہے اور اگر وہ ہمارے ٹرسٹ پر نہیں پورا اترے گا تو میں بھی اپنے بھائی سے کہوں گا کہ بھئی اس کاروبار کو چھو رہو کیونکہ لوگ تو ہم پر ٹرسٹ کی وجہ سے یہ شہد لیتے ہیں تو انہوں نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک سادہ بانی دوسرا آپ کا شہد اور تیسرا جو ہے نا وہ انگور کا سرکہ کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے اب یہ بوتل ہے تقریب انہیں چالیس روپے کی ہے آپ کے گھر میں بھی آپ کسی بھی کمپنی کا شہد لے کریں کسی بھی برانڈ کا لے کریں تو بلکل آپ یہ سادہ طریقہ سے جو محسن بھٹی نے اپنے یوٹیوب چینل پر بتایا آپ آرام سے شہد کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیمیکل والا ہے یا اوریجنل ہے اتنا خرچہ نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے چیک کرنے کے لیے سرینج کا استعمال کیا کیونکہ وقتی طور پر غیری بات ہے کہ اور میرے پاس ٹیسٹ ٹیوب نہیں تھے تو سرینج ہی بزار سے میں لے کر آیا تاکہ سستے میں کام ہو جائے تو میں نے پہلے سے یہاں پر نختلف جو شہد ہیں ان کے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے چٹ لگا دیا ہے کہ کون سے شہد جو ہے کون سے والی سرینج میں میں ڈال رہا ہوں جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے انہوں نے یہ ہے کہ برابر مقدار میں پانی اور شہد تھی کہ اب یہ دس سی سی کی ہے تو میں نے اس میں سے تین سی سی پانی ڈال دیا ہے جو عام گریلو پانی ہوتا ہے اب تین سی سی اس میں شہد ڈالوں گا اور معمولی سا انگور کا سرکہ پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ چیز اوریجنل ہے یا کیمیکل لالی ہے تو پہلے میں آپ کو وہ تصویر دکھا دوں جو ان کو یوٹیوب چینل پر ہے کہ اصلی کے اوپر کیا تبدیلی رنما ہوتی ہے اور نقلی کے اوپر کیا تبدیلی رنما ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ دو ٹیسٹیوب ہیں جو ونسن بٹی صاحب نے کر کے دکھائیں کہ جو نقلی شہد ہوگا اس کے اوپر زیادہ جھاگ بن جائے گی اور جو اصلی شہد ہے اس پر اس طرح معمولی سی شہد کی لیئر بنے گی تو میں آپ کے سامنے وہی سب کچھ کرنے لگا ہوں دیکھتا ہوں کہ جو مختلف شہد ہیں گرینڈا ہے بیری ہے چھوٹی مکی کا جنگلی ہے بڑی مکی کا جنگلی ہے اور پلوسا والا مصدہ بہار شہد ہے تو ان کا کیا ریزار نکلتا ہے چلیں آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اب یہ گرینڈا والا ہے اب اس میں میں یہ گرینڈا شہد جو ہمارے پاس موجود ہے تین میلی لیٹر تین سی سی اس میں سے پانی میں لے چکا ہوں اس کے اندر ڈالا ہوا ہے میں نے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر میں یہی تین سی سی شہد یعنی یہ کل ہو جائے گا چھ سی سی تو چھ سی سی تک اس کو ہم نے پہنچانا ہے دیکھتے ہیں اسی طرح آپ نے تین سی سی جو پانی ہے اس کے اندر یہ سارے شہد تین سی سی ڈالتے رہیں گے میں تھوڑ ویڈیو کو تیز کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹیم بھی ضائع نہ ہو اور ویڈیو بھی جلدی بن جائے تو مارکیٹ میں جتنے بھی اور طریقے ہیں مطلب کہ وہ شہد کو پیپر کے اوپر ڈال دینا نیچے سے نظر نہیں آئے گا گرم ہوگا نہیں ہوگا فریج میں ڈالنا یہ سارے دیسی طریقے یہ ایسے ہی آرزی ہیں اصل طریقہ یہی ہے جو آپ کو بتے دکھایا جا رہا ہے اور یا پھر آپ اتنے مائر ہوں کہ آپ کو چکھنے سے ہی اور دیکھنے سے پتہ چل جائے اور اس کی خوشبو سے پتہ جل جائے کہ یہ اصلی ہے اس کے علاوہ اور کوئی اتنے طریقے نہیں ہیں تو یہ سارے شہد جو سرنجے ہیں اس کی مطابق جیسے محسن بھٹی صاحب نے بتایا اس کی مطابق میں کر رہا ہوں اور ویڈیو کو آپ کے ٹائم کی بجت کیلئے تیز کر دیا ہے تو سب سرنجوں میں اسی طرح جو تین سی 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 پانی تھا تو اب تین سی سی شہد اس میں ڈالا جا رہا ہے یہ لے کر اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ سرکہ معمولی سا معمولی سا سرکہ ہم ڈالتے ہیں چمچ میں سرکہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ یہی برانڈ جو میں نے پکڑا ہوا ہے اسی کو ہی آپ نے یوز کرنا ہے چمچ تو ہم نے بھر لیا ہے اس کو بند کر کے رکھیں اب یہ تھوڑا تھوڑا سرکہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو تین کترے بہت ہیں یہ ڈال دیا ڈالیں جت intentar ڈالضیر ڈالیں گے دو تین قطرے اس میں ڈال دیئے اچھا جی یہ دو تین قطرے ہم ڈالیں گے اس میں ہمارا گر گیا ہے چلو جی پلوسا والا جو ہے نا ہمارا تو لینی اس میں ابھی ہے تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو چیک کر لیں پلوسا والا تو ہمارا گر گیا ہے باقیوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا تھوڑا چلا گیا اس کے اندر ٹھیک ہے جی اب اس سب کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ہلانا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہلا کر یہ ہلا دیا مکس کر دیا جیس کو بھی مرکس کر دیا جو جو مرک سے سب کو اسی طرح کرنا ہے یہ ہو گیا جی میکس اب ہم ان کو تھوڑی دیر دیتے ہیں راک تھوڑی دیر بعد جو ہے اس کا سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا دیکھتے ہیں کہ جاگ بنتی ہے یا نہیں بنتی جس طرح کہ محسن فٹی صاحب نے فرمایا تھا کہ اصلی اور نقلی شہد کے بارے میں زیادہ دیر بھی یہ پندرہ بیس میٹرک لیں گے زیادہ زیادہ بس یہی کیونکہ جب کیمیکل ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ یہ سب اثر کر رہا ہوتا ہے کئی چیزیں اور اگر کیمیکل نہیں ہوتا تو وہ اثر نہیں کر رہا ہوتا تو جو بتا رہا تھا کہ جو نقلی شہد کیمیکل والے شہد ہوتے ہیں تو وہ زیاری بات ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور جب آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں وہ آپ کے میدر بارے بھی اثر کریں گے تو اس کے لیے وہ اس کے لیے ہائی میٹھے کے لیے کوئی ہائی کلکوز استعمال کرتے ہیں جو شوگر والے پیشنٹس کے لیے بھی نقصان دے ہیں براد پریشر والے پریبنیزوں کے لیے نقصان دے ہیں اور میدے کا مریض تو آج کل ہر پانچوں شخص ہے اس کی میدے کو تو وہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں لوگ جو شفاہ کے لیے شاید استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ الٹا ان کے اوپر الٹا اثر ہو رہا ہوتا ہے چاہلیں اب ٹائم اتنا ہو گیا ہے میں اب اس کے اوپر معمولی سی جھاگ بنی ہوئی ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یعنی کہ یہ ہمارا جنگلی چھوٹی مکھی کا جو ہمارا ہارٹ آئٹم ہے وہ کامیاب ہے اس میں کوئی دونمری نہیں ہے اس کے بعد آپ آجائیں یہ ہمارا ہے جی کونسا پلوسا والا ہے جو تھوڑا گیر تو گیا تھا لیکن اس پر بھی دیکھنے جھاگ بھی نہیں بنی ہوئی ٹھیک ہے یعنی کہ پلوسا والا ہمارا بھی یعنی صدہ بہار ہو گیا جس کو ملٹی فلولر شہد بھی کہتے ہیں جھاگ نہیں ہے اچھا اس کو دیکھ لیں یہ معمولی سی جھاگ ہے یعنی کہ جو میں نے آپ کو اصل تصویر بھی دکھاتا ہوں اس پر کتنی جھاگ ہے معمولی سی جھاگ ہے یعنی کہ یہ بھی اریجنل ہے یہ کونسا ہے یہ ہمارا گرینڈا کا شہد ہے اس کے بعد اگر آپ آجائیں گے یہ ہمارا بیری والا شہد ہے لوگ وہ زیادہ بیری والا شہد کو پسند کرتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معمولی سی جھاگ بنی ہوئی ہے یعنی کہ یہ ہمارا بھی صحیح ہے اور اس کے بعد اگر آپ آجاتے ہیں یہ ہے یہ ہماری بڑی مکی کے چنگلی شہد اس کو بھی آپ دیکھیں تو معمولی سی جھاگ بنی ہوئی ہے جو کہ محسن بٹی صاحب نے بتایا جس طریقے کے مطابق یعنی کہ یہ ہمارے تمام جو ٹیسٹ ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کامیاب ہو چکے ہیں اور اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا شہد ہے الحمدللہ ہم جہاں سے اٹھا رہے ہیں ہمیں فلی ٹرسٹ ہے اور میں دعوے کے ساتھ کیا ساتھ ہوں یہ کہ نہ میرے بھائی کو پتا ہے نہ جہاں سے ہم سٹاک میں نے منگوایا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں لیکن یہ ہے کہ اللہ کو شکر ہے کہ الحمدللہ یہ شہد جو میرے بھائی بزنس کرتا ہے جس کو میں پرموٹ کرتا رہتا ہوں حلال رزق کے حوالے سے تو شاید الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہے تو اب میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہم سے شہد منگوائیں بلکل میرے بھائی کا بزنس ہے زمزم فولز کے نام سے زمزم شہد آپ کے سامنے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ بلکل استعمال کر سکتے ہیں اور بلکل یہ اوریجنل ہے اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا شاید کے فوائد کے حوالے سے تو تو انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے آپ گوگل پر دیکھیں کون کون سی بیماری ہیں ہیں اس میں تو اتنی شفاہ ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ تو ہر بیماری میں کی شفاہ ہے لیکن مختلف طریقے سے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے تو باقی آپ دعا کر سکتے ہیں ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے وما علیہنہ اللہ البلا السلام علیکم